اسلام علیکم دوستو آج ہمارے پاس ایک رسیور ہے جی سیم والا سوپر گولڈن لیزر کے نام سے اس میں فالٹ ہی ہے جب ہم اس کو پاور دیتے تھے اس میں صرف ریڈ لائٹ آن ہوتی ہے اس کے آگے نہیں آن ہوتا اب ہم اس کو اوپن کر کے چیک کرتے ہیں اس میں کیا فالٹ ہے جس کے وجہ سے یہ صرف ریڈ لائٹ پر رکھا ہوا ہے کیا اس کے سپلائی کا فالٹ آئی ہے آگے بورڈ میں فالٹ ہے میرے نام عمد الطاف اور میرے چینل کا نام ہے الطاف الیکٹرانکس سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن دبا کریں میں اب اسے اوپن کر کے چیک کرنے لگا ہوں یہ اب آپ دیکھتے ہیں کہ میں نے اس کو اوپن کر لیا جی اب میں سب سے پہلے تو اس کے سپلائی کے فالٹ شیک کرتا ہوں اس کے بعد آگے چیک کرتے ہیں تین شہرے تین ملٹ آ رہے ہیں اس کے آگے تین شہرے تین ملٹ آ رہے ہیں ساتھ شہرے چھین ملٹ آ رہے ہیں آگے گراؤنڈ آگے اس کے پہلے چھین ملٹ آ رہے ہیں اس کے آگے ایک ایس ملٹ آ رہے ہیں اس کی سپلائی تو ٹھیک آ رہی ہے سپلائی کا تو اس کو فالٹ ہے اب ہم نے یہ چیک کرنا آگے کہ آگے اس کے ریگولیٹر کوئی فراب ہے یا کیا فراب ہونا یہ کس میں ریگولیٹر لگایا جائے یہ پانچ وولٹ کے لیے یہ پانچ وولٹ کے لیے جو ریگولیٹر ہے یہ نہیں اس کے یو ایس بی وغیرہ کو بھی استعمال ہوتا اور اس کے دنگل کو بھی یہی وولٹ دیتا ہے یہ آگے اس کا 1.8 وولٹ یہ رہا بھی لیے اور اس کے فلیش کی پہلے پہلے پر وولٹ نہیں آ رہے دوسری پر وہ بھی اس کے اپ ڈاؤن ہو رہے ہیں دوسری پر اس پر آگے اس کے گرہوں لے دوسری طرف سے یہ اس کا یہ بھی پانچ آ رہا ہے پانچ یہ نہیں آ رہا ہے یہ آگے اس کے تین ولٹ آ رہا ہے اس کے آگے بھی یہ تین سے تین ولٹ آ رہا ہے اس کے تقریبن بورٹ کے جو روٹین کے ولٹ چیک کیا جاتے ہیں وہ اس کے سب ہی آ رہے ہیں یہ اٹھارہ ولٹ دے رہا ہے یہ چینل لگا ہوا ہے وہ ایچ کا چینل ہے جس پر یہ بند ہوتا ہے اس لئے یہ اٹھارہ ولٹ دے رہا ہے اب ہم نے یہ ٹریس پرنا ہمارا ہے یہ کون سے اچھے کا فالٹ ہے اب ہمارا ساتھ آن نہیں ہوا رہا ہے ولٹ تو اس کے سب ہی آ رہے ہیں جہاں اس کے ریم نہیں کام کر رہا ہے اس کا سسٹم نہیں کام کر رہا ہے اب چیک ہوتا ہے اس میں جو اس میں جو میں فالٹ ملا وہ یہ ملا کہ ان کے یہ والی ٹریس سے میں نے اپجیک کیا ہے ایک دو تین چار پانچ ٹھیک ہے یہ والی اس کی رسنس خراب ہے یہ والی اس کی رسنس خراب ہے اب میں یہ اور ایک بورڈ سے اتار کر لگانے لگا ہوں اس کے بعد آپ کو چیک کر رہا ہے اس کی ویلیو آپ اوپر دے سکتے ہیں پانچ سو ساٹھ ہے لیکن یہ پانچ سو ساٹھ نہیں ہوتا یہ چھونجہ اوم کے بنتے ہیں میٹھے پر چیک کرنے پر یہ چھونجہ اوم ہوتی ہے کیونکہ آخری انسے پر جب زیرو آ جائے تو وہ اس کی کونٹ نہیں کی جاتی رسنس کی زیرو آ جائے سے آ آ جائے اس لئے یہ میرے پاس ایک کور بورڈ پڑا ہے میں نے اس سے یہ والی رسنس اتارنے لگوں اتار کر اس کو اوپر لگانے لگوں یہ میں نے پہلے میٹر پر چیک کر لی ہے جو پہلے اتار کر اس کو اپ وقت پڑا ہے میں نے یہ رسنس اتار لیا ا ně سے آپ کو اپ اے لئے یہ اپی ترتا کے ہے یہ پڑی پ loot ایم میں نے کوشاگوبجورز divorced اتار کر اس کا اوپر لگانے OL پسٹائی جو pہلے اتاری ہو وہ اوپر پڑی آئیسی کو پر جو نئی لگائی ہے وہ نیچے دوسری حصے میں لگا دی ہے اور اب ہمارا فرانٹ سے رسیور بھی آن پھوچ یہ جو ہمارا فالٹ ملا ہمیں فالٹ یہ صرف اسی رسٹنس کا ہی ملا اس میں یہ اوالیشنس ہی خراب تھی باقی سپلائی وغیرہ اس کے باقی ہر چیز ٹھیک تھی آپ اس کے یہ دیکھ سکتے ہیں چینل اوپر پیچھے ہیں یہ ہو رہا ہے پہلے اس لیے نہیں ہو رہا تھے کہ جو مینیو کو بٹن دبایا ہو تھا اس لیے وہ یہ اوکے والے ہیں اس لیے یہ بظاہر کام نے نظر آرہا تھا کار رائے کار رہا ہے آج کی تھی ہمارے یہ والے وڈیو اگر وڈیو اچھے لگئے تلائی کو شیئر کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ